اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریئر واد پاکستان آپ کا خوست شاکر محچوان اب خرمہ میں حاضر ہے اب بھی آپ کو ہم بریکن نوز دینا چاہ رہے ہیں کہ اب بھی پی ٹی اے کے حق میں نابد شیخ رشید صاحب نے آج اسلامباد میں پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جناب حکومت نے نیا قانون بڑی اہم ترمین کی ہے اور ترمین کے خلاف عمران خان سپرین کورٹ میں ترخواست دی ہے اور اپنے جشن کا انہوں نے بربوط رکے سے خوشی کا ظاہر کیا ہے اور کل کے الیکشن سے عوام میں خوشی کی لہر ہے اور وہ یہ خوشی منانا چاہ رہے ہیں اور منا رہے ہیں اسلامباد ہم نے غیر ملکی اور اس کے علاوہ کل کے الیکشن سے اس لبیمنٹ کو بھی عزت ملی ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب شباہ شریف اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کرائیں اور دیڑھ اناؤنس کریں عام انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ شباہ شریف صرف سی ڈی اے کے وزیراعظم رہ گئے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے نفع میں کہا ہے کہ نون لی کا لکشمی چوک میں سیاسی جنازہ نکلا ہے اور مولانا فضل ارمان اس کے ختم پڑھائیاں آکے اور تمہیں امی پیدا کہ مولانا فضل ارمان ختم پر یقین نہیں رکھتے اس لئے کسی اور کو بلانا چاہیے حکومت نے اب قانون میں بڑی اہم ترمیم کی ہے اس کے علاوہ مولانا خان سپریم کورڈ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے اس کے علاوہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اب پنجاب کے اندر حکومت بنانے میں کوئی رو سکتا ہے اب پنجاب میں مسلم لی کی حکومت نہیں رہی ہے اور بائیس تاریخ کو جو پنجاب کی حکومت کی جو سی ایم ہوں گے پرویزلائی صاحب ہوں گے اس کے علاوہ مولانا خان نے بھی کہا ہے فون کر کے شباش اپنا پرویزلائی صاحب کو کہ اب آپ تیار ہو جائیں اور آپ کو ہم نے چیم نیسٹر بنانا ہے پنجاب کا اور صبح ان کی عاقت میں ون ٹو ون ٹیلی فونی خطاب کے دوران بات چیتی ہوئی ہے اور اسی لئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو اور اسی طرح انہوں نے کہا شیخ رشید نے نور لیگ کا لکشمی چوب میں سیاسی جرادہ نکل چکا ہے عمران خان نے ثابت کیا کہ ان کا بیانیاں گھر گھر پہنچ چکا ہے حکومت نیاب قانون میں بڑی اہم ترمیم کی ہے اور یہ ترمیم ان کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہے اسی ترمیم کے حوالے سے عمران خان نے سپرین کورٹ میں درخواست بھی تائر کی ہے اور یہ اپنا سیاسی پروگرام جو انہوں نے شروع کیا تھا جلسے جلوس کا وہ ان کا کامیاب ہوا ہے اور کامیابی کے انہوں جھنڈے گاڑ دیئے ہیں اور تحریک انصاف اس وقت بیس سٹیٹوں میں سے پندرہ سٹیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور جبکہ نمون لیگ کو صرف چار سٹیں ملی ہیں اور ایک سٹ پر ابھی بھی انہوں نے پیٹی آئی نے درخواست دائر کی ہے کہ ہمارے بوٹوں کی گنتی بارا کی جائے کیونکہ بوٹوں گنتی صحیح نہیں ہوئی اب وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سٹ بھی نمون لیگ کے حق میں آتی ہے یا کہ نہیں آتی ہے اب بھی انہوں نے پیسے کامل کرتے ختم کرتے کہا کہ ہم چھوٹا سا کیگ کاٹیں گے اور سنپل سا کیگ کاٹیں گے اور انہوں نے اسی دوران ایک چھوٹا سا کیگ موں گایا یوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے میں کے رنگ سے بنا ہوا تھا انہوں نے کیگ کاٹا اور باقی لوگوں کو موارباد دی اپنے ہوش حق میں چوہان کو اجاز دیجئے دعا میں یارکنہ خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار پاکستان پاہیندہ بار آف آج پاکستان زندہ بار اللہ حافظ